بسم اللہ الرحمن الرحیم آستاملیکم بازا جہاں مطالعہ پاکستان کے ٹاپک میں ریسکس کریں گے انفرمیشن ٹیکنالوجی انفرمیشن ٹیکنالوجی کہتے ہیں جو آج کل ہم جدید ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں اپنی انفرمیشن کو اپنی معلومات کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے اس کو پھر ہم انفرمیشن ٹیکنالوجی کا نام دیتے ہیں جو ہم طریقہ استعمال کرتے ہیں اپنی معلومات کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے اور اس پر ہم جو ہے نا زیادہ نئے طریقے کو جو ہم اپناتے ہیں پھر اسی کو ہم کیا بولتے ہیں انفرمیشن ٹیکنالوجی کا نام دے رہے ہیں اس انفرمیشن ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے ہمارے پاس اب ریڈیو ٹیلیویجن اخبارات ہیں ریسائل ہیں ٹیلی کمیونکیشن کا نظام ہے مواسطہ تیسیاروں کا نظام ہے جو آپس سے مل کر ہمارے زندگی میں جو ہنا آسانی لے کر آ رہے ہیں کہ ہم دنیا کی معلومات اپنی اور اپنے معلومات دنیا میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو چینمنٹوں میں ہی اچھے اور سستے طریقے سے پہنچا سکتے ہیں انفرمیشن ٹیکنالوجی کے فروغ سے کمپیوٹر میں ترقی ہوئی ہے ٹیلی کمیونکیشن کی ٹیکنالوجی جو ہے اس میں ترقی ہوئی ہے اور بجلی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے ذرائع جو ہیں ان کی ترقی ہوئی ہے پاکستان میں کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے میدان میں بچھتے چند سالوں میں بہت سی کوششیں ہوئی ہیں اور اس میں بہت پیشرفت بھی ہوئی ہے یعنی کہ جو کوششیں کی گئی ہیں اس میں کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے ٹیلیویزین کمپیوٹر اور موبائل فون کی اجادات نے ہمارے زندگیوں کیوں کو بلکل بدل کر رکھ دیا ہے آج ہمارے زندگی میں انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے یہ ہماری ضرورت بنتی جا رہی ہے دنیا بھر کے معاشی شعبوں میں کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا استعمال ایک بنیادی ضرورت بن گیا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بدولت ای کامرس دنیا میں کاروبار کا نیا طریقہ مطارف ہوا ہے مختلف سنتیں اپنی پرانی اشیاء اور اپنی نئی اشیاء جو ہیں ان کے احتیارات والا جو ہیں انٹرنیٹ پر دیتے ہیں ان کی قیمتیں لکھتے ہیں لوگ گھروں میں بیٹھ کر اور یا کاروباری دفتر میں بیٹھ کر انٹرنیٹ کے ذریعے ان کمپنی اور جو سنتوں کی اشیاء ہیں ان کے تصویریں اور قیمتیں دیکھ سکتے ہیں اور ان کمپنیوں کے بارے میں براہ راست معلومات حاصل کر سکتے ہیں اس کی ایک ایک اگزامپل اگر آپ کو میں اپنی ڈیڈی لائف سے دوں تو جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب ہمارے کلچر بنتا چلا جا رہا ہے ایک ٹرینڈ بنتا چلا جا رہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ آن لائن شاپنگ جو ہیں اس کی طرف جو چھان لوگوں کا بہت بڑھ گیا ہے آن لائن شاپنگ میں آپ دیکھا ہوگا کہ ہمارے کپڑے ہیں ہمارے کچن کے استعمال کے چیزیں ہیں فرنیچر ہیں الیکٹرونکس ہیں موبائلز ہیں ہماری ضروریات زندگی کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب یہ لیے اب آن لائن شاپنگ کا ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے مختلف طرح کے برینڈز اور کمپنیاں اپنے جو ہیں اشتہارات دیتی ہیں اور پھر ہم ان کی قیمتیں اور ان کی تصویریں دیکھ کر مقاعدہ آرڈر بھی پلیس کرتے ہیں اور ان کو پیرمنٹ بھی آن لائن ہو جاتی ہے یا سام ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آرڈر ڈیلیور ہوتا ہے تو آپ اس کو وقت جو ہیں ان کو کیش پیرمنٹ دیتے ہیں تو مختلف طریقوں کے تھو کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے فروغ سے کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں بھی ترقی ہوئی ہے کیونکہ جو ہے اس نے ہمارے زندگی کو جو ہے وہ مزید کیا کر دیا ہے وہ آسان کر دیا ہے کریڈٹ کارڈ جو ہے رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنے انٹرنیٹ کنیکشن کے ذریعے فیکٹری سے اصل کی مدپیشیاں خرید سکتے ہیں اور کوریئر کے جگہ بہت مختصر وقت میں منگوا سکتے ہیں انفرمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے زندگی کے ہر شعبے میں بہت عام ہوتا چلا جا رہا ہے پھر اس کے بعد گلز ہم نے دیکھنا ہے پاکستان کی جو معوشی منصوبہ بندی ہے اس کو جو پہلا پانچ سالہ ترقیاتی منصوبہ ہے وہ انیس سو پچپن اور انیس سو ساٹھ کے جو ہے نہ دہائی کہہ لیں یا انیس سو ساٹھ کے ٹائم پیڈر ہے اس میں پیش کیا گیا انیس سو پچپن میں پاکستان میں پہتی مرتبہ جامع معوشی منصوبہ بندی کا آغاز کیا گیا پہلا پانچ سالہ ترقیاتی منصوبہ تیار کیا گیا جس نے معوشی ترقی کے لیے بہت جامع اور مربوط پروگرام جو ہے وہ پیش کیا اس منصوبے کے بنیادی مقاصد اور اہداف اگر ہم دیکھتے ہیں تو مندجہ زین ہے قومی آمدنی میں پندرہ فیصد اضافہ کرنا فیکس آمدنی میں سات فیصد اضافہ کرنا گلز یہ جو دوروں میں ہے نہ فرق ہے قومی آمدنی ہم بولتے ہیں جو قوم کے خزانے میں جا رہی ہوتے ہیں فیکس آمدنی جنہی کے جو قوم کے ایک فرد کے پاس کتنی آمدنی جو ہے وہ جائے گی یا کتنا جو ہے نا آن ایوریج وہ کتنا کم آ سکتا ہے تو قومی آمدنی میں پندرہ فیصد اضافہ کرنا تھا اس منصوبے کا مقصد اور فیکس آمدنی میں سات فیصد اضافہ کرنا تھا بیس لاکھ نئے افراد کے لیے روزگار مہیا کرنا تھا برامدان میں پندرہ فیصد اضافہ کرنا منصوبے کے اختتام تک ادائیگیوں کے توازن میں بیس کروڑ روپے کی بجت کرنا یعنی کہ جب تک یہ منصوبہ اپنے اختتام کو پہنچے گا تو ہم نے ادائیگیوں کے ساتھ تعامل کرنا ہے توازن قائم کرنا ہے یعنی کہ جتنا ہمارا لیندین ہے پیسوں کا اس کے حساب سے جو ہم نے پیسے ادا کرنے ہیں ان میں ہم نے توازن کر کے بیس کروڑ روپے کی بجت بھی کرنی ہیں پھر آتا ہے کہ انہاج کی پیداوار میں نو فیصد اضافہ کرنا یعنی کہ زراد کے شعبے میں توجہ دی جائے گی اور اس میں ہم نے اپنے جو ہے نا انہاج کی پیداوار کو بڑھانا ہے اور بڑھا کر نو فیصد اس کے اندر اضافہ کرنا ہے نکت آور فسطوں کی پیداوار میں اضافہ کرنا یعنی کہ گنے میں تین تیس فیصد کپاس میں اکیس فیصد پرسن میں پندرہ فیصد جو ہے وہ اضافہ کرنا دہی زرائی اور سنتی ترقیاتی پروگراموں کو دہی عبادی کے ایک چوتھائی پر وسط دینا تاکہ دہی علاقوں میں زرائی اور سنتی پیداوار کے طریقوں کو بہتر بنایا جائیں یعنی کہ ہم نے جو زراد اور سنت کے ترقیاتی پروگرام ہیں جو دہات میں ہیں ان کو ہم نے دہی عبادی ایک چوتھائی سے پر اس کو وسیع کرنا ہے تاکہ دہی علاقوں میں زرائی اور سنتی پیداوار کے طریقوں کو ہم بہتر کر سکیں سنتی پیداوار میں ساٹھ فیصد اضافہ کرنا یعنی کہ سنتوں میں بھی ہم نے جو ہے وہ خصوصی توجہ دینی ہے اور اتنی اچھی توجہ دینی ہے کہ اس میں ہم ساٹھ فیصد اضافہ کر سکیں سنتوں میں سے ہاؤزری، چینی، کاند، سیمنٹ اور قدرتی گیس کو بہت اہمیت دینی ہے کیونکہ یہ اس کے لئے ذرائع بھی موجود ہیں اور پھر ہم مسائل ہیں ان کو اگر ہم تھوڑا سا کوشش کر کے اپنے استعمال میں لے کر آئے تو بہت زیادہ ہم ذرہ مبادلہ جو ہے وہ کماس سکتے ہیں سولہ لاکھ اکڑ ارازی کو آپاشی کی بہتر صورتیں فراہم دینا یعنی کہ بہت زیادہ علاقہ جو فنحال آپاشی کے قابل اس کے قابل نہ تھا اس کو کاشتکاری کے قابل بنانے کے لئے آپاشی کے صورتیں فراہم کرنا بجلی کی پیداواری استعداد میں تین گناہ اضافہ کرنا کیونکہ ہم جب زراد کی طرف سنتوں کی طرف ترقی کا سوچیں گے ان کے مسائل کو بڑھانے کا سوچیں گے تو پھر ہمیں بجلی کی جو پیداوار ہے اس کو بھی بڑھانے کا جو ہے وہ ہمیں سوچنا پڑے گا اور اس منصوبے کے تحت اس بجلی کی پیداواری جو ہماری صلاحیت ہے اس میں تین گناہ اضافہ کرنا تھا پرائمری سکولوں میں دس لاکھ اور ثانیم سکولوں میں قریباً ڈیڑھ لاکھ نے بچوں کی تعداد میں اضافہ کرنا اور کم از کم اسی قدر تعداد میں نے بچوں کو تعلیم کی ترقیم دینا یعنی کہ جو ہم نے تعلیم ہے اس کی طرف بھی توجہ دینی ہے اور اس سلسلے میں کیا پرگامہ داکھ کیا گیا کہ پرائمری سکولوں میں ہم نے دس لاکھ اور ثانیم سکولوں میں ہم نے ڈیڑھ لاکھ بچوں کی جو تعداد ہے اس میں اضافہ کرنا ہے اور پھر اسی طرح سے ہم نے اتنی ہی تعداد میں جو بچے ہوں گے نئے جو داخلہ لینا ہے ان کو بھی داخلی کی ترقیب دینا نجی بچتوں میں پانچ فیصد سے سات فیصد تک اضافہ کرنا اور اڑھائی لاکھ نئے مکانات اعمیر کرنا تاکہ رہائش کا مسئلہ جو اگر درپیش ہوتا ہے تو اس پر بھی ہم کابو پاس سکیں ان سارے مقاصد اور اہدف کو حاصل کرنے کے غرض سے دس ارب اسی کروڑ روپے خرچ کرنے کا پروگرام بنائے گا کتنا اس پر مالیت کا خرچہ آنا تھا دس ارب اسی کروڑ روپے اس پروگرام پر خرچ ہونے تھے ان میں سے ساڑھے سات ارب سرکاری شعبہ جات کے لیے اور تین ارب تیس کروڑ روپے نجی شعبہ کے لیے مختص کیے گئے مقاصد کے اعتبار سے یہ منصوبہ بہت اچھا تھا لیکن اس کے جو حدف تھے وہ پوری طرح سے حاصل نہ ہو سکے سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ اس منصوبے پر عمل درامت تاخیر سے ہوا یعنی کہ بہت دیر سے اس میں عمل شروع ہوا جو عمل درامت انیس سو پچپن میں شروع ہو چاہیے تھا وہ ڈیلے ہوتا ہوتا ملتوی ہوتے ہوتے وہ انیس سو ست آمد تک چلا گیا یعنی دو سال تک اس کے اندر جو ہے نا وہ ڈیلے آیا یا تو اس کی جو ہے نا وہ ملتوی التباہ کا شکار ہو گیا دیگر وجہات میں سے ایک اہم وجہ یہ ہوئی کہ اس عرصہ میں حکومت نے روپے کی بیرونی قدر کم کر دی جس سے منصوبے میں لگائے کہ ترخمینے کو کسی عرصہ تک نقصان ہو گیا موسمی حالات کی خرابی اور سے مدھور کی بنابر زمین کی تباہی دیگر اہم وجوہات میں شامل ہیں منصوبے کا جائزہ لینے سے درجہ ظن آٹھ باتیں سامنے آتی ہیں سبسپریلی کی قومی آمدنی میں پندرہ فیصد کی بجائے صرف گیارہ فیصد اضافہ ہوا فیکس آمدنی سات فیصد کی بجائے صرف تین فیصد بڑھ سکی اس سست میں یہ نوٹ کرنا بھی ضروری ہے کہ آبادی مضافے کی شرائط تقریباً اٹھارہ اصولی سولہ فیصد جو ہے وہ سالانہ رہی پھر ہمارے باس آتا ہے کہ پانچ سال کے عرصے کے دوران جتنے افراد کام کرنے کے اہل ہوئے ان میں سے پچاس فیصد سے بھی کم کو روزگار جو ہے وہ مہیا کیا جا سکا ذرہ مبادلہ کمانے کی حدف کو بھی حاصل نہ کیا جا سکا کیونکہ اس عرصے کے دوران برامداد کو نہ بڑھایا جا سکا بلکہ اس کے برس درامداد کی مقدار میں اضافہ ہو گیا برامداد اور درامداد کا وہ کون سیپٹ ہوگا برامداد اس کو کہتے ہیں جو ہم اپنے ملک کی اشیاء دوسرے ملک میں فروغ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں اور درامداد کہتے ہیں وہ اشیاء جو ہم دوسرے ملک سے منگواتے ہیں اور اپنے ملک میں پیسے دے کر ان کو خریدتے ہیں اس کو بولتے ہیں درامداد یہی بچہ ہے کہ توازن ادائیگی خاصا خراب ہو گیا یہاں تک کہ پہلے چار سالوں کے دوران توازن ادائیگی میں چوبیس کروڑ روپے کا خسارہ جو ہے وہ میں دیکھنا پڑا انہاج کی پیداوار میں نو فیصد اضافہ کی بجائے صرف چار فیصد اضافہ ہو سکا موسمی حالات کی خرابی اور بعض دیگر وجہوات کی بنا پر دیگر فصلوں کا پیداواری حدف بھی حاصل نہ کیا سکا اندروں نے ملک پختون کا جو حدف مقرر کیا گیا تھا وہ بھی پورا نہ ہو سکا ملکی پختونوں کی شرعہ منفی اکیس فیصد تک رہ گئے سنتی میدان میں بھی کئی سنتیں قائم ہوئیں لیکن مثلا نیوز پرنٹ کاغذ وغیرہ جو ہے گدہ، خات، کیمیا، ایشیہ سے انتعلق سنتیں وغیرہ درجز والا عدد شمال سے اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ یہ کہان نہیں یہ پہلا پانچ سالہ منصوبہ بیشتر میدانوں میں ناکام رہا ہے اس کے باوجود اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے اس کے تجربے اور اس کی بدولت نئی سوچ اور نئے اندازہ فکر نے جنرم دیا اور اس سے اہدہ آنے والی نصدوں کو فائدہ بھی حاصل ہوا چھنگلز یہ ہمارا آج کو ٹاپک تھا یہ بھی انٹرسٹنگ ہے اس میں دیکھیں جو آپ کا سٹارٹ میں انفرمیشن ٹیکنالوجی ہے اسے ریولیٹر دکھا میں انفرمیشن دیوی ہے مطبقہ میں دیا ہوئے اس کو بھی آپ پرپیئر کرنا ساتھ میں جو ہمارا امپورٹنٹ اب کوششن سٹارٹ ہوئے گا پہلا پانچ سالہ ترقیاتی منصوبہ دوسرا تیسرہ چوتھا اس طرح ہم پڑھتے چلے جائیں گے آج کے لیکچر میں اتنے کرنا ہے اس کے پوائنٹس کو اچھی طریقے سے یاد رکھنا ہے اپنے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ